تو حفظہ مطلب جو لاول حدیث ہے اس پہ کافی ڈیٹیل سے آپ کی رائے آگئی ہے اس کے بعد جو غامدی صاحب ایک اور آیت سے اس اطلال کرتے ہیں وہ جو سورہ اسراء کی آیت نمبر سکسٹی فور ہے تو اس سے بھی یعنی بعض لوگ موسیقی مراد لیتے ہیں لیکن وہ دوبارہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس سے سپیسیفک موسیقی مراد لے نہیں سکتے تو اس پہ آپ کے کیا کمینڈز ہیں دیکھیں اس میں وہ جو آیت ہے اب اس کا غامدی صاحب نے کیا ترجمہ کیا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنے غوغہ سے انہیں گھبرا لے یعنی شیطان کی بات ہو رہی ہے ابلیس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی اوپر تیرا بس چڑھ رہا ہے تو ان کو پھسلا لے اپنے شور و غوغہ سے یعنی اپنی پیچھے لگا لے انسانوں میں سے ٹھیک ہے میں بھی دیکھ لوں گا اب غامدی صاحب ہواشی میں کیا لکھتے ہیں شور و غوغہ کی طرف اشارہ ہے جو شیطان کے اٹھائی ہوئی لیڈر رہنما دانشور اور مذہبی پیشوا حق اور اہل حق کے خلاف ہمیشہ برپا کیے رہتے ہیں ہر زمانے میں حق اور اہل حق رہے ہیں تو اب کچھ لوگ جو ہے وہ شیطان کے اٹھائی ہوئی لیڈر ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو شور و غوغہ پیدا کر دیتے ہیں تو اس کو ان کی آواز کہا گیا دیکھیں یہاں جو لفظ ہے وہ سعوتک کا لفظ ہے غامدی صاحب نے یہاں پہ بھی وہی ایک جو ان کا ایک مرکزی تھیم ہے نا پوری باس کا وہ یہی ہے کہ ہر جگہ وہ اموم کو داخل کر رہے ہیں نہیں ویسے جو یہ والی آیت ہے اس سے مطلب سلف کا کیا تھیسس ثابت ہوتا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں کسی خاص آواز کی تخصیص نہیں ہے شیطان یا ابلیس کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تیری آواز ٹھیک ہے اب اس میں شیطان کی آواز بھی ہو سکتی ہے شیطان کے کرندوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے جو انسانوں میں سے شیطان ہے ان کی آواز بھی مراد ہو سکتی ہے ان میں سے کچھ شولہ بیان خطیب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ شولہ بیان شاید ٹائپ لوگ ہو سکتے ہیں سارے موسیقی کار تھوڑے ہوں گے وہ یہ بات مراد ہے تو یہاں پہ مطلب یہ جو اشکال پیدا ہوا یا جو بحث کھڑی ہوئی وہ جو لبس ہے منہم بسعوتک یہاں سے جوہے وہ سطلال کا ہے بسعوتک وہ کہتے ہیں جی زمخشری نے یہ کہا کہ یہاں مراد شیطان کا غوغہ ہے یعنی شیطان کا شورو غوغہ ہے ٹھیک ہے زمخشری نے یہ کی انہوں نے بھی کہا کہ شیطان سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان کے پیروکار لیڈرز ہیں وہ جو ڈگڈگی بھی ہو جاتے ہیں اور عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں وہ مذہبی لیڈر بھی ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوتے ہیں یہ بسکلی ان کی آواز کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے مقابلے میں ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کے بجائے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں جیسے وہاں پہ مشرقین مکہ تھے شورو غل مچا کے لوگوں کو قرآن کی طرف جانے سے روکتے تھے اور اپنے پیچھے لگا لیتے تھے اس میں اپنی شائی اپنی خطابت یا جو بھی ان کی سکل آپ کہہ لیں اس کو وہ استعمال کرتے تھے اپنی آواز کی تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بسیکل یہ مراد ہے اچھا اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سلف میں جو ہے وہ اقوال تو ہیں سلف میں اس قسم کے اقوال تو ہیں جیسے مجاہد نے کہا کہ جی یہاں مراد یہ ہے وہ غنہ ہے ٹھیک ہے بسوتک شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے غنہ ہے انہی کا ایک قول ہے کہ یہاں اس سے مراد مزامیر ہیں مزمار کی جمع مزامیر یعنی آلاتِ موسیقی ہیں مجاہدی کے قول ہے اکرمہ سے بھی یہ دونوں قول مروی ہیں ایک قول ان کا یہ ہے کہ اس سے مراد غنہ ہے دوسرا یہ کہ مزامیر ہے ہم نے کہا کہ اصل میں ان کا دوسرا قول پہلے قول کی تفسیر کرتا ہے کہ غنہ سے مراد مطلقا غنہ نہیں ہے بلکہ آلاتِ موسیقی ہیں ٹھیک ہے حسن بسری نے کہا کہ اس سے مراد مزمار ہے یا انہوں نے کہا ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ دف مراد ہے یا دف مراد ہے زہاق کا بھی یہ قول ہے کہ اس سے مراد مزمار ہے وہی علیہ موسیقی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ پکار جو اللہ کی معصیت کی طرف لے جائے مقاتل نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد پکار ہے وہی جو اللہ کی معصیت کی طرف یحیٰ بن سلام نے کہا کہ اس سے مراد وسوسہ ہے اب اصل میں اس بات کو کھولنے کی ضرورت ہے غامدی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سعود کا لفظ عام ہے ٹھیک ہے سعود کا لفظ تو عام ہے جب ہم مطلب یہ سلف کے اقوال پڑھتے ہیں تو اسے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اسے جنرل میننگ مراد ہے اسی لیے تو انہیں نے مطلب الگ مطلب لیا ہے وہی ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ اصل میں سلف کے اقوال کو ایک ساتھ رکھ کے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے پہلے تو ہم لفظ کو کھولتے ہیں سعود کا لفظ تو عام ہے سعود سے مراد آواز ہے آواز شاعری کی بھی ہو سکتی ہے خطابت کی بھی ہو سکتی ہے موسیقی کی بھی ہو سکتی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ آواز کیا انسانی آواز ہے اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں ابلیس کو شیطان کو خطاب تو اس کو ہے مطلب مخاطب وہ ہے نا زمیر حاضر ہے وہاں بھی کاف زمیر خطاب کی ہے ٹھیک ہے تو مخاطب جو ہے وہ تو آپ کا ایک ہی ہے ابلیس ہے اب ایک اعتبار سے آواز متعین ہے مخاطب کے اعتبار سے ٹھیک ہے آواز ہونے کے اعتبار سے وہ جرنل ہے لیکن جس کی آواز ہے اس کے اعتبار سے وہ متعین ہے تو معنی میں وہی بات جو پہلی جو آیت میں امنی کی تھی کہ نہ معنی جو ہے وہ ہر اعتبار سے عمومی ہے نہ معنی ہر اعتبار سے خاص ہے جیسے کہتے ہیں کہ اس میں منوج عموم ہے اور منوج اس میں خصوص ہے تو یہ بسیکلی وہ والی صورت بن رہی ہے کہ سعود کے اعتبار سے عموم ہے لیکن جس کی آواز ہے اس کے اعتبار سے تو شیطانی آواز مجھے بتائیں شیطانی آواز شائری کی صورت میں ہو شیطانی آواز باجے کی صورت میں ہو شیطانی آواز خطابت کی صورت میں ہو ہر صورت میں وہ علی الاطلاق حرام ہوگی کی نہیں ہوگی شیطان کی آواز جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں شیطان تو وہ شیطان شائری میں جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے شیطان نصر میں خطاب کر رہا ہے شیطان مسیقی میں سے جو ہے وہ آواز نکال رہا ہے آلہ مسیقی میں سے تو ہر اعتبار سے اس کی صوت میں آپ عموم بھی پیدا کر لیں لیکن کاف ضمیر خطاب کی کہہ رہی ہے کہ یہ بسیکلی اس چیز کو سامنے رکھو کہ ابلیسی آواز ہے یہ تو یہاں تک تو جو گامدی صاحب کا نیریٹیف ہے وہ ثابت نہیں ہوتا وہ اصل میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل عام ہے اس میں ہر قسم کی شائری اور خطابت شامل ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر قسم کی شائری اور خطابت اس میں شامل نہیں ہے اس میں شیطانی شائری اور شیطانی جو ہے وہ خطابت کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں تو ہمارا مقصد آلو جائے ہمارا ان کا اختلافی ختم ہو گیا پھر تو یہ آیت متعین ہو گئی نا پھر تو آیت متعین ہو گئی پھر استعمال کی باز کہاں پہ رہ گئی وہ اس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شائری علی الاطلاق حرام تھوڑی ہے جو شیطانی شائری ہوگی بری شائری ہوگی جو فہش ہوگی اس کا ہم حرام کہیں گے آیت کا مصداق ہی شیطانی شائری ہے ٹھیک ہے آیت کا مصداق یا معنی ہی شیطانی خطابت ہے یا شیطانی موسیقی ہے شیطانی موسیقی ہے ٹھیک ہے آم موسیقی نہیں شیطانی موسیقی سے مراد کیا ہے کہ غناء میں سے آلات موسیقی غناء میں سے آلات موسیقی ہاں غناء میں سے آلات موسیقی صلف بار بار کیا کرتے ہیں غناء کی تخصیص کرتے ہیں آلات موسیقی کے ساتھ جس طرح وہ خطابت میں سے جو ہے وہ شیطانی خطابت نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح غناء میں سے جب آپ آلات موسیقی نکال رہے ہیں تو اس کی تخصیص ہو گئی تو یہ اس کی حرمت مراد ہے تو یہی تو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں نا جیسے صلف کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد شیطان کا وسوسہ ہے یحیٰ بن سلام نے کہا یعنی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تمہارے جو ہے وہ دل میں پھونک مارے ٹھیک ہے شیطان جو ہے وہ آلہ مسیقی میں کوئی آواز پیدا کر کے تمہیں اپنے پیچھے لگا لے وسوسہ ڈال کے لگا لے پھونکیں مار کے لگا لے تمہارے ذہن کے اندر کوئی سوچ پیدا کر کے لگا لے تو ہر صورت میں کیا ہوگا تمہارے لیے حرام ہے اس کے پیچھے چلنا اس آواز کے پیچھے چلنا کس کی شیطان کی آواز کے پیچھے تو صلف جب کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد غناء ہے اور غناء میں سے بھی وہ تقسیز کر دی انہوں نے آلات موسیقی یعنی وہ جو ہے اس کو غناء پہ جنرل نہیں رکھتے اس کو سپیسیفائی کر دیتے ہیں مزمار سے آلات موسیقی سے یہ مراد ہے تو اب غامدی صاحب نے اصل میں ایک بات اور پیدا کر دی انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو شیطان کی جنگ ہے کیا صرف موسیقی سے لڑی جاتی ہے شیطان تو اپنی جنگ جو ہے وہ خطابت سے بھی شائری سے بھی لڑتا ہے ٹھیک ہے جو شیطانی قوت ہیں تاکتیں بات تو ٹھیک ہے شائری اور خطابت بھی جو ہے وہ دین سے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے خطیب بات وقت جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی دین سے ہٹا دیتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں چونکہ وہ خود مذہبی پیشواہ بھی جو ہے وہ بات گمراہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی آواز موسیقی کی صورت میں ہو یا خطابت کی صورت میں ہو یا شائری کی صورت کسی بھی صورت میں ہو تو اس کو کہا گیا سوٹک تیری آواز تو وہ شیطانی آواز ہے تو ہر حال میں اس کی جو پیروی ہے وہ ممنوع ہے غرمت کے درجے میں داخل ہو لیکن تو جو سلف نے مختلف اقوال بیان کی ہیں ان کو پھر جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے ہم وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ شیطان کی جو آواز ہے اس کی صورتیں متعین کر رہے ہیں کبھی وہ وسوسے کی صورت میں ہے یہ شیطان شیطان مطلب آپ کے دل کے اندر اپنی آواز پیدا کر رہا ہے یعنی ضروری نہیں کہ آپ کے کانوں میں کوئی آواز آئے گی شیطان کی ٹھیک ہے وہ آپ کو وسوسے ڈا رہا ہے یہ بھی شیطانی آواز ہے ٹھیک ہے یہ بھی وہ آپ کو فسلا رہا ہے تو وہ اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ شیطان کی آواز کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو وہ کھول رہے ہیں یعنی وہ جو نو ہے شیطانی آواز کی شیطانی صوت کی اس کی وہ صورتیں بیان کر رہے ہیں وہ مزمار بھی ہے کبھی وہ اپنی آواز اللہ موسیقی میں پیدا کر رہا ہے کبھی وہ اپنی آواز آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہے کبھی آپ کے دماغ میں سوچ کے ذریعے سے پیدا کر رہا ہے اپنی آواز یہ مراد اس کے بعد اس آیت کی بھی کافی ڈیٹیل سے وضاحت ہو گئی ہے